اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ڈو میچینل یو سی سی کمیور کالیج آج سے پیشل ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ کافی پرابلم آ رہا ہے کہ میکینیکل سیکنڈ ڈیئر کا جو ایک سبجک تھا انجینرنگ ڈرائنگ اینڈ کیڈ ٹو وہ جو ہے چینج ہو چکا ہے اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ صرف کیڈ رہ چکا ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن تو اب کیڈ کا جو سلسلہ اس کی بھی تک بک جو ہے وہ پبلش نہیں ہوئی اور سٹوڈنٹ کے لیے کافی جو ہے وہ پرابلم بنا ہوا ہے کہ کہاں سے ہم تیاری کریں یہ سپیشل ان سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے ایک سیریز میں تیار کر رہا ہوں جس میں میری کوشش ہوگی کہ ٹوٹلی جتنا کورس آوٹ لینڈ ہے اوورال کیڈ کا اس کو میں کور کرا دوں اور انشاءاللہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سکپ نہیں ہوگی تو سٹوڈنٹ کا فائدہ ہوگا میں کوشش کروں گا جتنے جلد اس کو کور کر سکوں جلد سے جلد کور کروں اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کو ٹوٹوریل جو ہے وہ اتنا زیادہ لینٹی نہ ہو لیکن یہ کہ جتنا کورس ہے وہ اس کے اندر میں کور کر سکوں آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر آپ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے پاس ایک ریجسٹر رکھنا ہے جس پر آپ نوٹس بنانا چاہیں تو ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پینسل جس کی مدل سے آپ چاہے وہ لیڈ پینسل رکھیں یا پھر آپ بال پوائنٹ رکھیں جس کی مدل سے آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانے تو اس کا سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن کیڈ سٹرینڈ فار ہوتا ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور اس کا کوڈ ہے سبجک کا میک 233 ٹھیک ہے میکینیکل سیکنڈ یر کا یہ سبجک ہے کیڈ جو پہلے انجینرنگ ڈرائنگ اینڈ کیڈ 2 کے نام سے تھا تو اب یہ ٹوٹلی کیڈ میں ہو چکا ہے اس کا سب سے پہلا جو چیپٹر ہے انٹروڈکشن انسٹالیشن اینڈ ایکٹیویشن آف آٹو کیڈ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انٹروڈکشن ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی انسٹالیشن دیکھنی ہے ایکٹیویشن کس طرح ہو سکتی ہے وہ اوورال چیزیں اس میں دیکھنی ہے تو نیکس سلائیڈ پر جم کرتے ہیں نیکس سلائیڈ میں ہمارے پاس میں جو بات کریں گے ہم انٹروڈکشن کی تو انٹروڈکشن پر میں بات کرتا جاؤں گا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اگر نوڈ کرنا چاہے نوڈ کر سکتے ہیں انٹروڈکشن میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آٹو کیڈ کا انٹرو کیا جائے آٹو کیڈ ہے کیا تو آٹو کیڈ کی اگر بات کریں آٹو کیڈ سے مراد آٹومیٹک کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن یا ڈرافٹنگ ہے مطلب یہ سٹینڈ فار ہوتا ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن یا پھر اس کو ڈیزائن یا ڈرافٹنگ کہا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹر کا ایک ایسا سافر ہے جس کی مدد سے ہر قسم کی ڈرائنگ تیار کی جا سکتی ہے آٹو کیڈ کی مدد سے تیار کی جانے والی ڈرائنگ واضح ہوتی ہے اس طرح سے ڈرائنگ تیار کرنے میں کم وقت درکار ہوتا ہے اور تیار کی گئے ڈرائنگ میں تبدیلی کرنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ نورملی ہم جو ڈیزائن بنا ہم ایک ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں اگر ایک شیٹ پر بناتے ہیں تو اس میں جب اگر موڈفیکیشن کرنی ہو تو شیٹ خراب ہوتی ہے یا بار بار مٹانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں جو آٹو کیڈ کے اندر ہم ڈرائنگ بناتے ہیں اس میں موڈفیکیشن کرنا بہت آسان ہوتی ہے تو آٹو کیڈ کی مدد سے تیار ہونے والی ڈرائنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ٹو ڈی ڈرائنگ ہوتی ہے اور ایک ٹری ڈی ڈرائنگ ہوتی ہے ٹو ڈی جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں دو پیمائیشی ڈرائنگ اور جو ٹری ڈی ہے اس کو سہ پیمائیشی ڈرائنگ یا ٹری ڈیمینشنل ڈرائنگ آ جاتے ہیں جس میں موٹائی یا انچائی بھی ہوتی ہے جو آٹو کیڈ کا پہلا ورجن تھا وہ نائٹین ایٹی ٹو میں آٹو ڈیسک والوں نے لانچ کیا اب نائٹین ایٹی ٹو کے اندر اس کا پہلا ورجن آ رہا ہے اور ایک چیز کے اس کو انوینٹ کرنے والی کون یہ تو ایک کمپنی ہے آٹو ڈیسک لیکن اگر بات کی جائے کہ اس کو انوینٹ کرنے والا اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہوتا ہے جہن واکر تو نیکس سلائیڈ پر آپ کو ساتھ سے یہ کورس آٹو لین بھی چلتی جائے گی ساتھ سے میں لکھتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہیں جو اس کو انوینٹ کرنے والا تھا اس کا نام کیا ہے جہن واکر تو یہ اگر ساتھ ساتھ نوٹ کرنا چاہیں آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں نیو سلائیڈ لے لیتے ہیں اس پر لکھتے جاتے ہیں اس کو جو انوینٹ کرنے والا تھا اس کا نام کیا تھا جہن واکر جہن واکر تھا جس نے اس کو انوینٹ کیا اور اس کے بہت سے ورجن ایک کے بعد ایک ریلیز ہوتے رہے اور اب جو ہمارے پاس ورجن لیٹسٹ اس کا یوز ہو رہے وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ورجن ہے وہ ہے آٹو کیٹ ٹو تھوزنڈ ٹوینٹی ون دوہزار اکیس اس کا لیٹس آٹو کیٹ کے ورجن ہے جو ریلیز ہوا تھا مارچ میں دیکھیں مارچ ٹو تھوزنڈ ٹوینٹی مارچ دوہزار بیس میں جو ہے اس کو انوینٹ کیا گیا جو اس کا ورجن ہے دوہزار اکیس تو یہ آگیا جہن واکر نے اس کو انوینٹ کیا اور لیٹسٹ جو ورجن ہے اس کا دوہزار اکیس ہے یہ سوال ہمیشہ سپورٹ کے ذہن میں رہتا ہے کہ لیٹسٹ ورجن اور ہم ابھی جو ورجن کی بات کرنے والے ہیں وہ دوہزار ساتھ ہے تو ہم دوہزار ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں آٹو کیٹ تو لیٹس ورجن ہے تو اس میں فیچرز جو ہے زیادہ ایڈ کر دی جاتے ہیں اور آج کل آنے والے جو سافیرز ہیں ان میں گرافکس کا زیادہ استعمال ہے اس کے لیے ہمیں تھریڈی کارڈ وغیرے لگانے پڑتے ہیں اور ہائی فائی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پچیس مارچ دوہزار بیس میں لانچ کیا گیا جو اس کا لاسٹ ایک ورجن ابھی تک آ چکا ہے لیٹس ورجن ہے آٹو کیٹ 360 کی اگر بات کی جائے آٹو کیٹ 360 ہے کئی سٹوڈنٹ کوسٹن کرتے ہیں کہ کیا آٹو کیٹ کو موبائل پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس کے انٹرو میں ہی آئے گا کہ آٹو کیٹ کو موبائل پر انڈرائیڈ موبائل پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو ایک اس کی ایپ ہے وہ آٹو کیٹ کے نام سے ہی ہے آٹو کیٹ 360 تو اس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو آٹو کیٹ کی مدد سے کوئی بھی ڈرائنگ جو ہے وہ ہم تیار کرنے سے پہلے اس کی سیٹنگ وہ کمل کرتے ہیں تاکہ اس میں ہم پرنٹ کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں سیٹنگ میں کیا کیا چیز آ جائے گی اس میں پرنٹ کرنے کے لئے شیٹ کا سائز منتخب کرنا ہوتا ہے لائنوں کے پیمائشی یونٹ منتخب کرنا زاویوں کی پیمائشی یونٹ منتخب کرنا اور دیگر ضروری قوائف کا انتخاب کرنا شامل ہوتا ہے اس کے بعد ڈرائنگ تیار کرنے کے لئے آٹو کیٹ کی کمانڈ لکھی جاتی ہے جو کہ ماؤس یا کی بورڈ کی مدد سے لکھی جا سکتی ہے ایک وقت میں ایک ہی کمانڈ کام کرتی ہے جس کے نتیجے میں ڈرائنگ تیار کرنے کے لئے کوئی ایک ایکشن وقوع بزیر ہوتا ہے اسی طرح مختلف قسم کی کمانڈ استعمال کرتے ہوئے ڈرائنگ مکمل کی جاتی ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے بات کر رہے تھے یہ ہمارے پاس انٹرڈکشن تھا انٹرڈکشن کے بعد سیکنڈ چیز ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے یوزر انٹرفیس انٹرفیس کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی سوفیر ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو جو سکرین ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے انٹرفیس کہلاتا ہے تو آپ اس پر اگر غور کریں تو سب سے ٹاپ پر ایک آپ کو بار نظر آ رہی ہے جس کو بولتے ہیں ٹائٹل بار ٹائٹل بار جس پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آٹوکیڈ لکھا ہو اور ساتھ میں فائل کا نیم لکھا ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹائٹل بار ہوتی ہے اور اس کے بعد رائٹ شیڈ پر آپ دیکھیں آپ کو یہ تین علامات سی نظر آ رہی ہیں یہ بٹنز ہوتے ہیں جس کو کیپشن یہ کنٹرول بٹن کہتے ہیں اس کے نیچے ایک بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے اس سے نیچے آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے لیکن اس کی ڈیویجن کی گئی ہوتی ہے یہ سٹینڈر ٹول بار ہے لیف سائٹ پر جہاں پر آپ کو یہ کرسر نظر آ رہا ہے رائٹ سیٹ پر اگر آپ بات کریں تو یہ آپ کو ایک بار نظر آتی ہے لیکن یہ سٹائلز ٹول بار ہوتی ہے یہ سٹائلز بار ہے اور یہ آپ کے بعد سٹینڈر ٹول بار اور یہ ورک سپیسز ہوتی ہے جہاں سے ہم نے آٹو کیٹ ٹو ڈی میں ورک کرنا ہے ٹری ڈی میں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ لیئرز بار ہے جہاں سے لیئرز پر ورک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیئرز کے بعد یہ رائٹ شیٹ پر بلکل دیکھیں یہ لیئرز بار کے رائٹ شیٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بار نظر آتی ہے جس کو بولتے ہیں پراپرٹیز ٹول بار جس کی مدد سے پراپرٹیز میں چینجز کی جا سکتی ہے لیف سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ درائر ٹول بار آپ کو نظر آتی ہے درائر کمانڈ جتنی بھی انشاءل آگئے ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کرنے والے ہیں آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ درائر ٹول بار ہے اس کے بعد رائٹ شیٹ پر اگر دیکھیں تو موڈیفائر ٹول بار نظر آ رہی ہے لیکن اسی کے نیچے کر کے دیکھیں آپ تو ایک چھوٹی سی بار نظر آتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈرائر ٹول بار جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اوبجیکس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے جا کر انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ایک بلیک سا ایریا نظر آ رہا ہے جو ورکنگ ایریا کہلاتا ہے ڈرائنگ ایریا کہلاتا ہے یا گرافیکل ایریا کہلاتا ہے اب آپ کو ایک کرسر جو یہ آپ کو موف کرتا ہے نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں کراس ہیر جس کی مدد سے آپ کو جو ہے اس کو ڈرائگنگ کرنی ہو ڈرائگنڈڈراب یا کوئی کمانڈ یہ کسی اوبجیک کو موف کرانا ہو اس کی مدد سے کرسکتے ہیں ٹوٹلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ایکس اور وائی ایکسز نظر آ رہے ہیں یہ یو سی ایس ہوتے ہیں یونیورسل کارڈینیٹ سسٹم اس کے بعد یہ کمانڈ لکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کمانڈ جو اس کو بولتے ہیں کمانڈ لائن بولتے ہیں کمانڈ ونڈو بولتے ہیں کمانڈ پیلٹ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کمانڈ یہاں ہے تو اوپر بھی کمانڈ آپ کو لکھو نظر آ رہا ہے تو جو کمانڈ آپ لگا چکے ہوں گے وہ آپ کو پریویس کمانڈ یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی اس کے بعد سب سے نیچے ایک بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں سٹیٹس بار یہ کارڈینیٹس آپ کو موف کرتے ہیں نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر ڈیجٹس وغیرہ جیسے جیسے کراؤس ایر موف کرتا ہے تو یہ اس کا سٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں اس سے اس کو بار کو کہا جاتا ہے سٹیٹس بار اور یہ آپ کو بٹن سے نظر آئیں گے جو بہت آسانی پیدا کرتے ہیں درائنگ بناتے ہوئے ان کو بٹن نہیں کہیں گے ان کو ٹیبز کہیں گے یہ بٹن یا ایک ٹیبز ہیں جو ٹاگل کی طرف ورک کرتی ہیں آپ کلک کرتے ہیں یہ آن ہوتی ہیں کلک کرنے سے آف ہو جاتی ہے جن کے مختلف فیچرز ہیں یہ بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور رائٹ شیل پر دیکھیں کلیئر سکرین کے ایک بٹن ہوتا ہے کہ آپ کلیئر سکرین پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساری بارز نظر نہیں آئیں گی یہ ہائیڈ ہو جائیں گے صرف کلیئر سکرین نظر آئے گی صرف ورکنگ ایریہ نظر آئے گا اگر آپ کسی لیئر کو لاک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ورکنگ ایریہ میں یا کسی ٹول بار کو لاک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک لاک سا بناو آپ کو نظر آئے اس کی مثل لاک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو نظر آئے ہے کمیونکیشن سینٹر اگر آپ آرٹو ڈیسک والوں سے کانٹیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی information لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ all in آپ help لینا چاہے ہیں ان سے لے سکتے ہیں تو یہ یہاں تک بات ہے اس کے interface کی تو پہلی چیز ہمارے پاس ہوگے introduction جو chapter number one میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ introduction تھا AutoCAD کا اس کی ہم نے بات کی second ہے user interface interface کی ہم نے بات کر لی environment جو بھی آپ کو بتایا ہے third چیز ہے templates template کیا ہوتے ہیں اس کا میں آپ کو ایک simple سا idea دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک cv بنانی ہے اور cv آپ کہتے ہیں curriculum وٹائے بنانے میں بڑا time لگے گا تو آپ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ms world کو open کرتے ہیں اس میں template پڑا ہوگا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں گے مطلب بنی بنائی چیز موجود ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیتے ہیں تو وہ جو پہلے سے بنیوی چیز موجود ہوتے ہیں اس کو template بولتے ہیں تو جب ہم AutoCAD کے اندر work کر رہے ہوتے ہیں template ہم خود بنا بھی سکتے ہیں بنے بنائے template موجود ہوتے ہیں جن میں ڈرائنگ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان ڈرائنگ میں تبدیلی کرتے ہوئے ہم ان کو save کر سکتے ہیں یا اپنا کام تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں AutoCAD میں template کی جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر control and press کریں گے enter کر دیں یہاں پر تو یہ آپ کے پاس normal model ہوتا ہے layout one layout two نظر آ رہا ہے لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں control and جب press کریں تو آپ غور کریں کہ اس کی file type کون سی ہے یہاں سے normal ہوتی ہے dwg ہوتی ہے extension drawing کی آپ dwt کریں گے تو یہ کیا ہوگا template تو آپ چیک کریں کہ اس میں template کون کون سے موجود ہیں اب جب یہاں پر click کرتے ہیں تو یہ آپ کو template نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ click کریں گے یہ side پر آپ کو دکھا رہا ہے template تو یہ بنے بنے templates ہیں اگر ہم اس پر click کرتے ہیں آپ کو یہاں پر preview دکھا رہا ہے open کریں گے تو یہ template آ گیا اس طریقے سے بنے بنائے templates ہوں گے جن میں آپ work کر سکتے ہیں جیسے title bar آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے جو چیزیں اس میں آپ text command کی مزہ سے لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں تو بنے بنائے چیزیں آپ کو ملتے ہیں یہ templates ہوتے ہیں اور جب کبھی آپ یہ template اپنی مرضی سے بنا کر آپ save کرنا چاہیں تو save کر سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں گے for example control and press کرتے ہیں یہاں پر یہ تو file ہمارے پاس template ہی ہے normal ایک file کو open کرتے ہیں بناتے ہیں جیسے یہاں کوئی file ہے اور control s press کرتے ہیں تو اس کو save کرنا ہے تو اگر آپ template یہاں سے select کریں گے یہاں سے dwt آپ چیک کریں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو auto care drawing template آپ یہاں سے click کریں گے اس کو save کریں گے تو جو پہلے سے یہاں templates موجود ہیں ان میں ایک نئے template save ہو جائے گا جو آپ نے خود بنایا ہوگا تو ضرورت پڑھنے پر جیسے بہت سے نقشہ جات ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کسی اور کا نقشہ بنا دیا جاتا ہے تو templates کے ذریعے time saving ہوتی ہے کافی حد تک time save ہو جاتا ہے ہم template کو use کرتے ہوئے اپنی drawing کو complete کر سکتے ہیں اور کم time میں complete کر سکتے ہیں تو ہمارا introduction بھی complete ہو گیا user interface بھی complete ہو گیا templates بھی complete ہو گیا اب next ہمارے پاس layers and objects کوئی بھی object جب ہم بناتے ہیں کوئی drawing ہم بناتے ہیں اس کے لئے layers کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر ہم layers کی بات کرتے ہیں layers تو layers بنانے کے لئے اس کی الگ سے commands بھی ہیں لیکن layer کا میں concept آپ کو دیتا ہوں کہ layer جو ہے وہ ہے کیا اگر ہم ایک building کا map بنا رہے ہیں تو اس میں اس کی foundation بھی ہوگی اس کے علاوہ overall detail جو ہے اس میں تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے ہر ایک step پر اگر ہم work کریں تو layers کی مدد سے کریں تو اگر ہم layers کی مدد سے work کرتے ہیں تو کام میں آسانی ہوگی کہ ہم اگر غلطی کہیں سے ہوتی ہے یا کسی ایک layer کو show کرنا ہوتا ہے تو ہم layer کو show کر سکیں گے تو ہم نے اگر layer ہر ایک کام کو layer پر بنایا ہوگا جیسے اس کے example میں دیتا ہوں آپ کو AutoCAD میں ہی جلتے ہیں یہاں پر آپ نے layer بنانی ہے تو layer کا color وغیرہ بھی change کیا جا سکتا ہے مختلف layers بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک for example میں نے ایک object بنایا یہ آپ کے سامنے object بن گیا اب اس کے اندر مزید میں کوئی work کرنا چاہ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں ایک نئی layer بناؤں تو layer کی command ہوتی ہے آپ click کریں گے اس پر تو یہ layer کا dialogue box open ہوگا اس میں ایک نئی layer بنانا چاہ رہا ہوں cross کے ساتھ یہ آپ کو نظر آتا ہے new layer میں click کرتا ہوں یہ layer 1 آگئی f2 press کروں گا یا double click کروں گا تو اس کو میں کر دیتا ہوں rename کر سکتا ہوں اس کا نام for example میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر red لکھ دیتا ہوں red line ہے ہمارے پاس تو اب red میں نے اس کا نام لکھ دیا تو line red کہاں سے ہوگی یہاں color آپ کو white نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو select کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے یہاں سے red color چاہیے ٹھیک ہے red color ہو گیا اس کے بعد اس کی line کی types آپ نے first year میں بھی پڑی ہوں گی کہ بہت سی types ہوتی ہیں line کی کونسی line کی type آپ نے use کرنی ہے وہ dotted ہو سکتی ہے وہ dash ہو سکتی ہے تو ہمیں ابھی کیا چاہیے ایک solid line جو موجود ہے یہی چاہیے اوکے کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک بلب سا بنوے نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے fuse کر دیں اگر اس کو تو یہ layer active نہیں رہتی click کریں گے تو issue ہوگی اور freeze کرنا چاہیے freeze کر سکتے ہیں lock کرنا چاہیے lock کر سکتے ہیں اور اس کا اگر weight بڑھانا چاہے line کا weight بھی بڑھا سکتے ہیں اس کو active کرنا ہے تو ہم click کریں گے یہاں پر اس کو apply کر دیں گے اوکے کر دیں گے اب ہم جو بھی object for example میں ایک line لگاتا ہوں تو وہ line کیسی لگے گی وہ line جو ہے red ہی لگے گی جس طریقے سے میں نے اس کو adjust کیا تھا escape سے اس کو cancel کرتے ہیں تو آپ دیکھیں میں ایک layer کو off کرنا چاہتا ہوں for example میں جو اوپر والی layer اس کو off کرنا چاہتا ہوں یہ بلب سا بنوے اس کو fuse کرتے ہیں apply کرتے ہیں ok کرتے ہیں تو آپ کو صرف یہ layer نظر آئے گی تو اسی طرح سے جب کبھی drawing میں گلتی آ جاتی ہے mistake آ جاتی ہے تو ہمیں layers کو delete کرنا ہو تو بڑا آسان ہوتا ہے دروازہ اگر drawing بنا دیجئے اور layers نہ بنائیں آپ تو اس میں کیا ہوگا کہ layers کا جو سلسلہ ہے اگر آپ نے layers نہیں بنائے تو پوری drawing کو آپ نے کیا کرنا پڑے گا erase کرنا پڑے گا تو وہ کافی time waste ہوتا ہے تو اس وجہ سے layers بنائی جائیں تو اس میں کام کرنے میں آسانی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ layers بنا سکتے ہیں اور layer جب بنا لیتے ہیں آپ یہاں سے ان کو delete کرنا ہو تو یہاں ہے لیکن delete یہاں سے نہیں کر سکتے layers کو اس کے لئے purge کی command use کی جاتی ہے جس کی شارٹ کی ہوتی ہے pu enter تو جیسے آپ اس کو press کریں گے تو اس میں layers آئے گا اگر آپ layers کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں purge command میں جاتے ہوئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگے layer کی ہم بات کر رہے تھے آپ کو یہ کہ اس میں کم از کم آپ کو layer کا پتا ہو layer ہوتی کیا ہے layer کی definitions وغیرہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے simple سی آپ کو definition بھی اس کی جو ہے میں بتا دیوں گا اس کا layer جو ہے وہ بناتے کیسے ہیں layer کی definition کیا ہوتی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک concept layer کا مل گیا ہوگا اگر layer کے بارے میں آپ تھوڑی detail اور note کرنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں layer کے بارے میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک پیچیدہ drawing کو ایک ہی sheet پر بناتے وقت جیسا کہ کسی امارت کی drawing میں تفصیلی پلان foundation پلان century پلان وغیرہ ایک ساتھ بنانے سے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک ساتھ ایک drawing پر بنا دیں گے آپ کو سمجھ اس کی نہیں آئے گی جبکہ اس کو مختلف layers پر بنانے سے خوب وضاحت ہو جاتی ہے ان کو مزید واضح کرنے کے لیے ان کو مختلف رنگوں میں بھی بنایا جا سکتا ہے جیسے آپ screen پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک layer کا color white تھا اور میں نے اس layer کا color red کر دیا اس کے بعد layer کو بنایا کیسے جائے گا step by step آپ لکھ سکتے ہیں کہ layer بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں اس میں اگر step by step بات کریں تو آپ number one لکھ سکتے ہیں نئی یا محفوظ کی گئے فائل کو open کریں اس کے بعد آپ نے جانا ہے یا layer کی command لگیں یا format میں جائیں یا format میں جائیں گے تو یہاں بھی layer موجود ہے یہاں سے بھی آپ layer لے سکتے ہیں اس پر click کریں گے اس کے بعد یا پھر آپ layer کی command لگائیں گے تو آپ کے بعد ایک dialogue box layer کا open ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے new layer پہ آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کو ایک layer نئی نظر آئے گی جس کا نام کیا ہوتا ہے layer one ہوتا ہے اس کا نام میں نے بھی change کیا red لکھ دیا اس layer پر drawing کا جو بھی سا بنا رہے ہیں اس سے related نام دیا جا سکتا ہے اور ok press کریں گے تو layer جو ہے وہ make ہو جائے گے layer making میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ question آ سکتا ہے کہ layer making کیا ہے تو یہ آپ کے پاس layer ہو گئی تو ہم بات کر رہے تھے layer کی layer کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی layers and object object کو بنانے کے لیے جو layers استعمال کرتے ہیں layer کو بنایا کیسے جاتا ہے layer کس کام آتی ہے امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد last point ہے ہمارے پاس installation and activation اب دیکھیں کہ اگر آپ نے AutoCAD software کو use کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے installation AutoCAD کو install کرنے سے related میرے پاس lecture موجود ہے جس کو چاہیے ہو تو وہ لے سکتا ہے صرف میرا واتسپ نمبر بھی موجود ہے آپ contact کر سکتے ہیں آپ کو وہ link مل جائے گا totally طریقہ میں نے بتایا کہ AutoCAD کو install کیسے کر سکتے ہیں تو AutoCAD install کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یا USB میں AutoCAD software ہو یا DVD میں موجود ہو یا پھر آپ کے پاس backup موجود ہو سسٹم لیپ ٹاپ کے اندر یا computer کے اندر backup موجود ہو تو AutoCAD کو آپ install کر سکتے ہیں میرے پاس ایک فائل موجود ہوگی میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں software میں یہاں پر AutoCAD software میرے پاس موجود ہے اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ software میرے پاس موجود ہے آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے AutoCAD تو جیسے ہی میں اس کو compress file میرے پاس موجود ہے اس کو open کروں گا تو سب سے پہلے یہ آپ کو end پر ایک فائل نظر آ رہی ہے setup.exe double click کر کے اس کو open کریں گے اور setup جو ہے اس کو execute کریں گے setup یہ چلتا جائے گا آگے ایک جگہ پر آپ سے option مانگے گا typical ہوتا ہے customize ہوتا ہے تو آپ نے customize یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ چیزوں میں libraries شامل کرنا چاہ رہے ہیں AutoCAD میں کچھ libraries شامل نہیں کرنا چاہ رہے اگر آپ کو سارا کچھ آپ کو اتنے expert نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس جیسے AutoCAD simple install ہوتے ہو جائے تو typical کلک کریں گے تو سارے feature اس میں install ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ سے organization کا نام پوچھتا ہے یا اپنا نام first name last name تو وہ آپ نے دے دینا ہے جہاں serial number کی بات کرے گا تو وہاں آپ نے overall one one press کر دینا ہے وہ چاہے 10 بار آ رہے ہیں 14 کے قریب اکیز ہوتی ہے وہاں one one press کر دیں گے اور ok کریں گے اور installation کا process کو بڑھائیں گے process جیسے complete ہوگا AutoCAD کو پھر آپ لوگ نے open نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ installation ہو گئی installation کے بعد activation کیا چیز ہوتی ہے software کو ہم نے پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے اگر ہم paid software use نہیں کر سکتے خرید نہیں سکتے ہم نے buy نہیں کیا ہوا تو وہ trial version ہوگا ہم چاہتے ہیں trial version بھی نہ ہو اس کو ہم active کر لیں تو وہ activate کیسے کریں گے ہم اس کے لئے crack کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں ایک فائل دکھا دیتا ہوں آپ کو crack patch کا folder نظر آ رہا ہے یہ folder نظر آئے گا اس میں تین فائلیں نظر آ رہی ہیں ان تینوں فائلوں کو آپ کر لیں گے copy جیسے copy کریں گے copy کرنے کے بعد c drive میں جائیں گے copy کرنے کے بعد آپ جائیں گے c drive کے اندر this pc میں آ جائیں c drive میں آئیں اور یہاں پر program files میں چیک کریں autocad کی file autocad کی file آپ کو یہاں پر نظر آئے گی یہاں نظر آ رہے ہیں autocad 2007 اس میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو files یہ پڑی ہیں dll کی file ہوتی ہیں یہ paste کر دی paste کرنے کے بعد اب اگر آپ autocad open کرتے ہیں تو آپ کا autocad جو ہے وہ crack ہو چکا ہے تو یہ آپ کا پہلا chapter تھا جو کہ complete ہو چکا جس میں ہم نے autocad کا introduction بھی کر دیا اس کے بعد user interface کا آپ کو بتا دیا کہ interface ہوتا کیا ہے اس کے بعد templates ہیں templates کیا ہوتے ہیں layers objects related layers اس کا کیا work ہوتا ہے software کو کیسے install کرتے ہیں اس کو کیسے activate کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ آپ کا chapter number one تھا chapter number one complete ہو چکا اس میں overall detail یہ ہی ہے تو انشاءاللہ آگے question بھی end پر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ایک ایڈم کے اہم questions ہیں جن کو آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تو اچھے marks لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو کامیاب کریں آپ لوگ میند کریں کیونکہ آپ کے اور ہمارے اختیار میں جو چیز ہے وہ صرف اور صرف rectangle ہے books available نہیں بھی ہیں تو کوشش کروں گا آپ کو جیسی definitions وغیرہ یا پھر student contact میں رہیں گے تو ان کو notes وغیرہ بھی provide کر دی جائیں گے اور صرف اور صرف آپ لوگوں سے ایک چیز چاہیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنی محلت عطا کرے اتنے سانسوں کی محلت ہمیں عطا کر دے کہ ہم اپنے student کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکے کہ student کی کامیابی میں ہماری کامیابی ہے تو student اگر ناکام ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور جتنا آپ لوگوں کے لئے ہم کر سکیں وہ ہم ضرور کریں گے اور آپ لوگ ضرور میند کریں کتاب اگر نہیں بھی available ہے تو آپ میند کرنے والے بنیں انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے دعاوں کی ذرخواست ہے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس چپٹر کے ساتھ نیکس ٹوٹوریل میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ